دوستو اگر آپ بھی رشہ پندھ کو پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے چوتھے ٹیس میچ کو بھارتی ٹیم نے جیت کر اتحاسی رچ دیا ہے لیکن اس مقابلے میں جیتنے میں سب سے زیادہ اہم یوگدان راہ رشہ پندھ اور ان کی بلے بازی ساتھی ساتھ وگٹ کیپنگ کا بھی بلکہ جاتے جاتے جیت کی طرف تو رشہ پندھ کچھ ایسا کر گئی کہ سب کو میدان میں دھونی کی یاد آگئی کیونکہ دوستو وکٹ کے پیچھے سے رشہ پندھ دھونی کے سٹائل میں ہی وکٹ کیپنگ واس ٹمپنگ کرتے نظر آئے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پندھ دوسرے دھونی بن پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کو چوتھے ٹیس میچ میں خدیڑ کر بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر سے اتحاس رچ دیا ہے لیکن دی کوئی ایسی ٹیم رہی ہوگی جس نے آسٹریلیا اور انگلینڈ کو لگاتار ٹیس سیریزیں ہارائی ہوں گی لیکن ان دونوں ہی ٹیس سیریز میں ایک بات جو کومن تھی وہ تھی رشہ پندھ کی پرفارمنٹ پھر وہ چاہے وکٹ کے پیچھے ہو یا پھر بلے بازی سے ہو رشہ پندھ نے ہر ایک جگہ پر سب کا دل ہی جیتا ہے اور ایسا ہی کچھ کیا رشہ پندھ نے دوسری انکس میں جب بھارت کی گیندبازی چل رہی تھی دھونی کے سٹائل میں وکٹ کیپنگ دوستو پورا واقعہ پاری کے 32 اوور کا اس دوران گیندبازی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کی طرف سے آئے تھے واشنگٹن سندر سٹرائک پر تھے بلے باز بین فاکس اور اس اوور کی چوتھی گیند بلے باز بین فاکس کو بیٹ کرتی ہوئی سیدھا رشہ پندھ کی طرف چلی گئی لیکن دوستو رشہ پندھ نے اس کے بعد جو کیا دیکھ کر شاید آپ بھی دھونی کو یاد کرنے لگیں گے تراصل دوستو بلے باز بین فاکس نے آگے بڑھ کر گیند کو کھیلنا چاہا تھا یہاں پر موقع بن چکا تھا وکٹ سٹمپنگ کا دوستو رشہ پندھ نے گیند کو پکڑا اور بینہ وکٹس کی طرف دیکھے سیدھا وکٹس میں گیند دیماری جیسا کہ اگر آپ سبی کو یاد ہو مہندر سنگھ دھونی اپنے سمیں میں کیا کرتے تھے اور کھلاڑی آؤٹ بھی ہوتے تھے حالکہ بین فاکس کریس کے اندر ہی تھے اور وہ زیادہ بھار نہیں گئے تھے ایسے میں وہ تو سٹمپ آؤٹ نہیں گئے لیکن رشہ پندھ کا یہ دھونی افتار دیکھ کر سلپ میں کھڑے کھلاڑی روحی شرماوی پوری طریقے سے حیران تھے یہاں تک کہ بھارتی ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی ان کی تعریف کرنے لگے ساتھی دوستو رشہ پندھ کا یہی دھونی انداز سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا جا رہا ہے اور اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو چکا ہے کہہر آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے ہیرو اگر اکشر پٹیل اور اشوین ہیں تو وہیں رشہ پندھ نے بھی خوب نام کمایا آپ کو بتا دے دوستو کہ وکٹ کے پیچھے سے سبھی کھلاڑیوں کو حسانی کی سمیداری رشہ پندھ کی ہی ہوتی ہے اتنا نئی میدان پر آ کر کئی دفعہ سیریز میں انہوں نے توفانی بلے بازی بھی کری اور بھارتی ٹیم کی طرف سے وشو میں ایسے ایک پہلے کھلاڑی بنے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیوم یعنی کہ نریندر موڈی سٹیڈیوم میں شتک جڑ کر دکھایا ہے اور نام کمایا ہے پرندو فیلال آپ سبھی رشہ پندھ کی یہ دھونی کی طرح وگٹ کیپنگ کو دیکھ کر کیا کہیں گے رشہ پندھ اور دھونی میں سے کون ایک بہتر وگٹ کیپر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد